نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے برد کیجئے نعرہ تکبیر جو آجی شاہب کو سننے آیا ہے وہ تو آبازیں بلند کرے گا جو سونے آیا ہے آجی شاہب کی آباز سے کچھ اٹھا لے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلوخان مصطفیٰ مرحبا صلوخان مصطفیٰ مرحبا محمد عبی صدر صاحب قادر کے کھنوت میں مائک ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے طبیعت اور مرز کے مطابق ہمیں برگا رسالت مار میں پہلیں بسم اللہ والحمد باللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ ہے دیواجب الاحترام میرے مزردو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں میری بچیوں میری بہنوں میری ماں صلوخان مصطفیٰ وآلیخم السلام وآلیخم السلام وآلیخم السلام وآلیخم السلام وصول برکت کے لئے ایک حدیث پاک دے کرتا ہوں سبحان حضور کا فرمان بہت توجہ کے ساتھ فرمانے رسالت مار آپ صلو اللہ صلو اللہ فرمائے اللہ کے محبوب دانا یا غیوب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کرے جب تو صبح کرے تو اس حالت میں ہو کہ تو عالم نمبر ایک اگر عالم نہیں تو آقا فرماتے ہیں تعالیل علم علم کا حاصل کرنے والا اور اتنا بھی نہیں تو آقا فرماتے ہیں تیسری بات کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا اور اتنا وقت بھی نہیں اگر خاروگار بہت پھلا لیا آپ لوگوں نے تو بیر آقا نے فرمایا یہ جو علماء کہنا وہ حضرت اگر فرمات نہیں یہاں بھی دل سے کہا رہا ہے چوتھی بات حضرت نے فرمائی صلو اللہ پہلی بات پہلی بات تو عالم ہو دوسری بات یا تالیبین ہو تیسری بات یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو پہ چوتھی بات علماء سے پیار کرنے والا ہو اور پھر پانچ بات علماء نے فرمائی صلو اللہ کہ پانچ ماں مت بن چار میں سے ایک بننا ہے تو بن جائے پانچ ماں نہیں بننا پانچ ماں بنے گا تو بھلاق ہو جائے کیا بات علم کی شان علم کیا ہے ایک صحابی رسول اللہ تشریف فرما تھے کہ آقا علیہ السلام کو خبر بھی کہ یہ آپ کا صحابی جو بیٹھے ہوئے ان کی عمر اب ایک صحابت رہ گئی جب آقا علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو صحابی سے فرمایا کہ ایک صحابی ادھر آ تیری عمر اب ایک صحابت رہ گئی میں یہاں بات سٹاپ کرتے ہوئے یہ پوچھو گا کہ ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ اب تو دنیا نے ایک صحابت گھنڈا رائے تو ہماری حلق کیا ہو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں وقت پر ہی مریں گے مسان کوئی ایک صحابت آگے بیشے نہیں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ جب کوئی کہے گا ایک گھنٹے پات مر جائے تو اس سے پہلے برنا مریں گے یہی حلق ہوگی پتہ نہیں کیا جا دماغ گونے تھا کہ میرے بچے میری 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 میرا یہ میرا گھر میرا کاروبار یہ اور حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد تھے براہ ناد حضور سے علم حاصل کرتے تھے حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے کی بہتر ہو تو آپ نے فرمایا علم حاصل کر بھجو علم کی بڑی حیرت ہے یہ علم ہی ہے جو انسان کو ممتاز کر دیتا ہے دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ علم والے ہی اسلس دنے والے ہیں جو علم والے ہیں وہی علم دنے والے ہیں اور عالموں کی شان بیان کرتے ہوئے ہمارے حاکتہ خرمائے ہیں کہ جس لئے کسی علم سے مصافحہ کیا تھے وہی مصطفیٰ سے مصطفیٰ سبحانہ علمہ 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 نے انبیاء کمارس کرا دیتے ہیں این کی برکت ہے آج ہم مسائل سے دور ہو گئے ہیں نہ نماز نہ پتا ہے کیسے نماز پڑھنی ہے برز کتنے ہیں وراجبات کتنے ہیں سنتیں گیا کیا ہیں پتا ہی نہیں ہم کو تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے علمہ کا دعوان چھوڑ دیا ہے اور پھر علمہ کہتے ہیں کہ نادخانی کے اندر نادخانی کے اندر لوگ بہت آتے ہیں لیکن علمہ کوئی قدر نہیں ہے تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے علمہ کی تو پھرے گائی پہلے بھائیوں علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنے جو ہی مند کر چکے ہیں جو علم حاصل کرنے ان کی سوٹ بیٹھو ورنہ اتنا نہیں ہے تو کبھر صلی اللہ علمہ کی شان میں اچھے انفاظ کا احتمال کرو کیونکہ یہ فقہ اور یہ فقہ نے فرمایا ہے کہ کسی نے اگر کسی عالم کی وصفر علم توہین کی تو یہ کفر ہے عالموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے انہیں خوش کیا جائے انہیں راضی کیا جائے اللہ تعامل تمام کو مل کر محبوب کے دین کی خدمت سی فرمائے یہ کچھ بات بکی میں لگی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی کوئی آمین 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 انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے محبوب جلد جلدہ جلدہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں اس ذکر کے آدھات میں سکھیئے گئے اب کوئی ذکر نہیں ہوگا بس اللہ اور صلی اللہ کا ذکر ہوگا سبحان ہوا ایک ہون اگر آپ کے پاس ہیں تو بند کر دیئے یا سائلنٹ مونٹ کر لیجئے تاکہ ابن محبوب نے ذوہ کو شوق آئی میں مغارب بار پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو چشتیا پاؤنش کے ذریعے اعتمام کی بھی پھر جلی اور اس حجی جس کے مقدر میں تھا وہ آتھ کا وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محبوب کی وارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا حبیب وصف وریعہ یا رسول اللہ وسلم علیہ بیرام حیم تیرے قلموں میں جو ہیں غیر کاموں کیا دیکھیں آپا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے سبحان اللہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے سبحان اللہ تیرے پنکڑوں سے پلے مہرے دھو کل پہ گٹا جھڑکیاں کھائیں چھوڑ کے صدقہ دیکھا پڑے صلوات رسول اللہ ہر نظر میں کھائیں مہرے کھائیں 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 کہ کھائیں ہر کھائیں جو اللہ اکبر قابلی رومت قابل منذر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں ہم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں خرم کو کلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر 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 نصفے 부� dipl grocery اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کردے آنا مقدر تا عمر کردے آنا مقدر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے ترہے سبانے سبحان اللہ لبی کلا شکی کلا کلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لاشری کا لکھ سبحان دے خدا سے ترہے زبانے اور کاموں میں رسل بھولتی ہے ازانے بس ایک سطا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کتنے وہ عدب ہیں یہ قبوتر اللہ اکبر کتنے وہ عدب ہیں یہ قبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا سبا اور مربا بھی 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 دیکھا 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 راہ اکسروں کا سمدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا دیکھا جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سول ông مجدد دین Elliott سبحان اللہ پروانے شمدہ رسالہ میرے آقائے نعمد دیشتگاہ اہل سنت عامی سنت مادی بدر باتع نجدیت الشاہ امام احمد ادا خان علی الرحمت الرحمت کلکہ وہ کلام تمہیں فرش سے فرش پر جنمائی سبحان اللہ تصمیم کے ساتھ کلام رضا کا تصمیم عبید رضا تمہیں فرش سے فرش پر جنمائی تمہیں مردے رب سے دل مانے تیریاں کی سب ہاتھ پھیلانے والے چمکے مجھ سے بارا تیرے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ میری چمکائی ہے چمکائی ہے آنکھا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوا گیا سینے میں وہ کعبہ تو پسے دل میں مدینہ مجھ کو بھی میری آنکھو سمجائی ہے آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینہ سواری سے اپنی تو جس دم کو درنا کس میں مدینہ جائیں کس کس کو جانا ہے مدینہ جانا سب کو ہے لیکن جانا کیسے عاشق بندرنا سواری سے اپنی تو جس دم کو درنا مدینے کے ذائب زرادو سبھلنا مدینہ 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 مصطفیٰ کا گوزرنا عالم کی زمین اور قدر رکھنے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے اوہ اوہ اگر ہوش میں آتا ہے اوہ اوہ پائے مگر ہوش میں آتا ہے اوہ نبی ہے سر کا اوہ موقع ہے اوہ جانے والے اوہ ہے بے بسل تیرا کرم جانے عزت سبحان اللہ کل کی بے بسل کل کا کرم ہی بے بسل میرے آقا فرماتے ہیں میری مثال ایسی جسے بارش سبحان سبحان ہی بے مصر تیرا کرم جانے والے سبحان سبحان ہی بے مصر تیرا کرم سبحان سبحان وہ کلشن وہ سے گناہوں دریان کے پر برستان بھی دیکھیں مصر سبحان سبحان اے مشکل کو شاہ کیجئے مشکل کو شاہی تڑپ کر جو میں نے صدا یہ لگائی تو آقا کی رغمت یہ پروام آئی آبائی شفاعت کی سال آبائی ذرا چہر لے میرے گھرانے والے کبھی وہ سوکھا جا کبھی کبھی وہ سوکھا جا کبھی وہ سوکھا جا کبھی وہ سوکھا جا کبھی ناموں سے انجھے دروتوں سے انجھے سلاموں سے انجھے صحیح العقیدہ اماموں سے انجھے تیرا کھائیں تیرے اماموں سے انجھے ملک کے عجب کھانے قرآنے والے ملک کے عجب کھانے قرآنے والے نارے غوثیہ یا غوثیہ نارے غوثیہ یا غوثیہ نارے غوثیہ یا غوثیہ ہماری بھی ہمارا ہے بھئی آباز بھی ہماری ہے نارے لگانے والا بھی آپ کا چواب دینے والے بھی ہمارے تقریب کسی کو تقریب کسی کو کبھی غوث و خاجار کے ناروں سے اُلجے کبھی اولیاء کے مزاریوں سے اُلجے کھا کر نیازے نیازوں سے اُلجے تیرا کھائیں تے غلاموں سے اُلجے ملک کے عجب کھانے برنانے آئے کسی یہ کو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں جھوٹ برناغت نہیں بسپر سے ملی ہے صوبت خودوں کی اور ہماں کی بچہ تھا تب سے سچ کہتا ہوں یہ نجدی منابت ہے کہندہ ہے ملک اللہ یہ نجدی منابت ہے گندہ ہے واللہ ہے غلازت کا بن کے کنندہ ہے واللہ جہنرم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ مرے جشمِ اور ان سے چھک جانے والے نمج کیا سبت ہی گنلی ہے تب ہی انتے کفل کیا شرک کا پوزنا ہے نہ جا سکتے خوابوں میں تیرے کہتا گے کسے خواب کا دھیر بٹ گیا دیم گیلی خواب میں زد تیری تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشمیں آدم سے چھپ جانے والے آنکھ والے تیرے جو پتا تمہا شادے دیتا ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشمیں آدم سے چھپ جانے والے غلامِ نبی سبحان اللہ یہ غلامِ نبی سبحان اللہ یہ کہنا وہاں پھوٹھاؤ ماشاء اللہ غلامِ نبی خلد میں جا بسے گا سبحان اللہ جہنم میں آقا کا ہنگر چلے گا غلامِ نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا ہنگر چلے گا جو سنی ہے موتو جو سنی ہے موتو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چل جا رہے گا پرے خواک ہو جائے چل جانے والے ای نبی چلی خواک ہو جائے از نے جانے والے جانے والے ہمیں دیکھیں گے وہ اور ہم نہیں دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ اپنیم کو توڑ دے نہیں کیونکہ باپ بڑھتے ہیں انہوں نے چھوڑ دے نہیں وہ نہیں چھوڑیں گے کوئی شاہد میرے غوصبہ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں نیک بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں نیک میرے لیے میں گناہگار کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ تر خیامت میں اس وقت تک جنف کی طرف قدم نہیں پڑھاؤں جب تک جانے ہر ہر مرید کو طاقل جندر نہ جائے انشاء اللہ انشاء اللہ سارے ولی ہیں ہمارے بات کر رہا ہوں متصل جانے سارے ولی ہیں ہی ہمارے پاس ان کے پاس ہی پی نہیں میں کہتا ہوں اگر ہے تو دکھاؤ بات کرتے پہ کہہ رہا ہوں کوئی لولا لکڑا ہوں دکھاؤ کوئی لکڑا ہی دکھاؤ کوئی لکڑا ہی دکھاؤ بھائی دکھاؤں گے کہاں سے ہے ہی نہیں جب تکوہ رہی بندی نہیں ولی کو ہوتا ہی سنچا ماللہ ہمارے پاس بھوش کی ہمارے آجا کی ہمارے شاہد حشبان بھی ہمارے شاہد صحبان بھی ہمارے شنان باہو بھی ہمارے نتاالی حشبانی بھی ہمارے ملیمجی کی اکشکر بھی ہمارے خاندیا ہمارے اس کا نام ہو سارے ولی ہمارے کو اسے شاہدہ میدان امیشن پر تو بھائے میاں رہو گئے دیکھیں 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 اپنی نائزر ہے رہے گا یوں گی ان کا چل جا رہے گا یوں گی ان کا چل جا رہے گا بڑے خاطر ہو جائیں چل جانے والے بس صدا کی تو ان کی محبت کے گانا جگر ممکنوں کے یوں ہی تنچنا اُبیدِ رضا ان سے دھوکا نہ کھانا رضا کا یہ پل نام نہ بھول جا تیرا سا نفس دشمن ہے تب میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے تب میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھیں چل جنرہنے والے کہاں تم نے دیکھیں چل جنرہنے والے کہاں تم نے دیکھیں اب عادل بھی چنکاتے چنکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ مدنی میں اللہ کا لکھا ہو اکلاب سبحان اللہ انجیں پیش کرنے کے لیے کہاں گیا بڑا کمان کا کلام اور علماء کا کلام ایزا ہی ہوتا ہے اکلاب اکلاب سبحان اللہ یہ مفسد کا کلام ہے محدیس کا کلام ہے تو ان کے کلام کی بات ہی کچھ اور ہے شہر نبی تیری گریوں کا سبحان اللہ نقشہ بھی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ شہر نبی تیری گریوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتا کے زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتا کے زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو تھنڈک شہر اللہ دل کو سکون دے آنکھ کو تھنڈک روزا ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے ارے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے اب یہ مسئلہ سمجھئے سمجھو کس سگدہ اللہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور عبادت سمجھ کر سجدہ کیا تو یہ مشرک شک ہو الحمدللہ سنی یہ سجدہ نہیں کرتا کسی اور اللہ اور سجدہ تعظیمی یہ پہلی امتوں میں جائز تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا پریشتہ سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا بھائیوں نے کیا یہ سجدہ تعظیمی تھا ہماری آقا علیہ السلام نے کس سے منع حرمات کیا تو سجدہ عبادت یہ شرک ہے اور سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام ہے میرے آقا حرماتے ہیں میری بہنوں غور سننا غور سے شوہروں سے لڑنے والیوں سنو شوہروں سنو سنو میں آپ کو حضی سنا کا حضی اور حضی سنا سے پہلے میں عرض کرتوں میری بہنوں کہ آپ کو عزت دیئے میرے آقا اس سے پہلے آپ کی کیا رکھی آپ کو زندہ عورتی ہی گران دیتے تھے یہ عورتوں کا یہ مقام تھا بس محل کی زینت زینت کے لیے جام و مینہ بنانے کے لیے رس کے لیے یہی تھا لیکن میرے آقا نے آ کر عورت کو عورت کا مقام ملائے آج عورت کہتی پڑتا ہم پڑتا کریں ہم پڑتا کیوں کریں اس لئے کرو میری بہن کہ آپ بہت قیمتی ہو ہمارے گھر میں کرنسی ہو یا جیوٹی ہو گوڑ ہو تو ہم کہاں رکھتے ہیں سکتہ ہم رکھتے ہیں سیو پہ رکھتے ہیں کیوں بڑا قیمتی ہے میری بہنوں آپ اس سے بھی قیمتی ہو محل اللہ محل اللہ کیا ہے آپ کے لیے آپ کے بڑا میں کچھ بھی نہیں اس لئے آپ ہم آپ کو چھپا گئے تو عورت کو سنو آقا فرماتا ہے کہ میں یہ امت میں سجدہ تعظیمی رما ہوتا حلال ہوتا جائز ہوتا ہوں تو میں عورتوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے خواندوں کو سجدہ کریں سمال اللہ تو میری پیاری بہنوں بہت دوں میری پیاری بہنوں اپنی شوہروں سے بہت پیار سلاحات کریں سمال اللہ یہاں عورتوں کے حقوق غور ہیں یہ یہاں کے حقوق بعد میں ہے پہلے اسلام کے حقوق پہ ٹھیک ہے اب سنو سجدہ تعظیمی حرام سجدہ کسی کہتی ہے سجدہ سات ہڑیوں پہ ہوتا ہے جب تر سات ہڑیاں نہ لگے زمین پہ سجدہ نہیں ہوتا اس سر جھکانا اس سجدہ نہیں ہے حضرت مفیقہ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنگے دلے جانا پر کرتاو جبیس آئی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتاو نظرانا سمال اللہ اور پہلے اتر زہر جو شرح اب سنویے کس شیر کو کہ ان کے دلے پر ایسا جھکا دل ان کے دل پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا کچھ روش نہیں ان کے دل پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا کچھ گوش نہیں اہلِ شریعت میں سکتے میں اس سجدہ ہی کچھ ایسا ہے سوچتے ہیں کیا پتوانوں میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے عرشِ معلہ سر میں اٹھائیں طائرِ صدرہ آنکھ لگائیں پتھر بھی قسمت چنکائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے پتھر بھی قسمت چنکائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے کچھ لوگ ہیں نام ملوکا وہ کہتے ہیں کہ نماز سے اگر حضور کا خیال آتا ہے تو نماز نہیں ہنی نماز میں اگر حضور کا خیال آتا ہے تو نماز نہیں ہنی میں نے کہا تیجو نے بھی صرف اسی میں نہیں ہوا ہے ہم سے پوچھ تو ہم تو یہ کہیں گے جب تک خیال آنا جائے نماغ دن امام امام نظاری کیا فرماتے ہیں جب اتہیہ آتے بیٹھو اور جب یہاں پوچھو سلام و علیہ کا ایوہن ملی تو اس تصور کے ساتھ سلام کرو کہ حضور کی برنامہ حاضر ہوگا اور ایسے آنٹیا گزرے ہیں جن کو وہاں سے جواب ملتا ہے جب تک جواب ملتا نہیں آگے بڑھتے نہیں اب سنیے نماز کس کی ہے نماز کس کے لیے ہے اللہ ملتا ہے نماز پڑھنے والے کون ہیں ہمارے آقا اور ہمارے آقا نے ہمیں فرمائے کہ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جسے لب کو دے گئے اور اگر ایسا تصور نہیں بنتا تو یہی سوچ لو کہ وہ دیکھتا تو اب بتاؤ کہ محبوب کی نماز کیسی ہوگا کیا حضور جیسے کوئی نماز پڑھ سکتا نہیں سوال ہی میں نہیں ہوتا جیسے نماز حضور پڑھتے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صاحبہ نے پوچھا حضور نماز کیسے پڑھے تو اگر ایسا تصور نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ نہیں فرمایا حضور بلکہ فرمایا جیسا مجھے دیکھتے ہو سبحان اللہ اگر ایسا تصور نہیں جیسے مجھے دیکھتے ہو نہیں جیسا تب پڑھنے سے لوگیں اب دیکھیں حضور کی نماز ہے اور نماز کا وہ رکم جو سب سے علا ہے وہ ہے سجدہ سبحان اللہ کہتا کہ نماز میں فرض بھی ذاتی ہی ہے قیام فرض بھی غیر ہی ہے رکو فرض بھی غیر ہی ہے جبکہ سجدہ فرض بھی ذاتی ہی ہے اب دیکھئے سجدہ میں حضور اور سجدہ میں صغر کر کہہ رہے ہیں سبحان رب یلعا ایسے بھی امام حسین آئے اور آپ نے حضور کی پوش پر بھیڑے تو کیا ہوا حضور نے سجدہ لمبا کرتے سبحان رب یلعا سبحان رب یلعا جب تک امام حسین پترے میں اب میں کہتا ہوں کہ نماز میں حضور کا خیال ہاں تھا کہ اگر سجدے سے جلدی اڑ گیا حسین گر جائے گا میرے حسین تو تکلیف ہوگی امام حسین نے سجدہ نمبا کر دیا سجدہ اللہ کے لئے نماز اللہ کی سجدہ رسول کا نماز اللہ کے لئے یہ سجدہ حضور کا سبحان رب یلعا دل خیال حسین کی تکلیف ہوگی کوئی ہے جہاں بتوات ہے کہ حضور کی نماز ہوئی نہ ہوئی تو جب امام حسین کا خیال آگیا تو حضور کی نماز ہوئی تو حضور کا خیال آگیا ہے سپتے نبی گئے پشتے نبی پر اور سجدے کی غلق ہے آقا میں تصویر پڑھا دی آقا میں تصویر پڑھا دی او بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تصویر پڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے خم گئے گا چمشے تو اسی گھنگر اس میں کیا غیرانی ہے خم گئے گا چمشے تو اسی گھنگر اس میں کیا غیرانی ہے ان کے غلاموں کا ایک در ان کے غلاموں کا ایک در رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے غلاموں کا ایک در رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ان بچوں پی نہیں کنا جو بہت کم سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک کلام میں شکروں گا کلام کو سنی بلکہ میں اسے پڑھے گا پڑھئے گا سلی علیہ احمد سلی علیہ شاکی اینا سلی علیہ شاکی اینا سلو بھی سلی علیہ شاکی اینا سیاؤ تکیدر سلی علیہ دربی اینا سلی علیہ محمد سلی علیہ شاکی اینا سلی علیہ شاکی اینا سلی علیہ شاکی اینا I want to die in your domain I want to die in your domain Oh Mustafa, please call me again Oh Mustafa, call me again Oh Mustafa, call me again If not today, then maybe someday Salli Alaa Nabi-e-Nanaa Salli Alaa Nabi-e-Nanaa Salli Alaa Mohameddin O Mighty Allah Thanks to Thee O Mighty Allah Thanks to Thee Allah Is Choosen Us To Me آمائیٹی اللہ تینکس تو دینی اللہی سوزن ہرسٹو بی تو سنسلام اپنے نبی تو سنسلام اپنے نبی اللہی سنسلام اپنے نبی سلی اللہ نبی اینا سلی اللہ محمد ہم بھی مدینے چاہیں گے انشاءاللہ سن گجاری بھائی موجود ہیں ان کے لئے کلام گجراتے ہیں سبحان اللہ عربی اقمرہ مدینہ عربی اقمرہ مدینہ عربی اقمرہ مدینہ عربی اقمرہ مدین آوارا سلو محمد پیارا مدین آوارا سلو محمد پیارا آتماں مانا مانے گڑا مانا کم نید کرو چھو تمہارا آتماں مانا مانے گڑا مانا کم نید کرو چھو تمہارا آتماں ہر دکھیاں مانا مانا لاجنے رکھو آتاں ہر دکھیاں میں تمہوں لجنے رکھو دیدار آپوں نے تمہارا مدینہ بڑا سنو محمد پیارا مدینہ بڑا سنو محمد پیارا بھو سا گریہ ماں بھولا بے پڑیا توفانے تکرانا بھو سا گریہ ماں بھولا بے پڑیا تکرانا آبہ 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 unable اروا انہی چونکہ تلوہ مامن امڈا تھی جو نبی تمرا کا اڑھارا مدینہ وڑا سروہ امت دیارہ اول آخر نبیوں ماتموں اول آخر نبیوں ماتموں نبیوں ناصردارا آتا امت بھی پتر رکھوا بڑا تھا امت بھی پتر رکھوا بڑا چلو میرا خوتا مارا مدینہ چلو میرا خوتا مارا مدینہ پڑا سنو محمد پیارا ہت جوڑی نے صدم ارج کرے چھے ہت جوڑی نے صدم ارج کرے چھے دائی جو دکھڑا ہمارا آتا دائی حلیبانی آخنا ترانبی دائی حلیبانی آخنا ترانبی امنا بی بھی نا دولارا مدینہ والا امنا بی بھی نا دولارا مدینہ والا سنو محمد پیارا 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 اللہ یا رسول اللہ یا عزیز ایک اور کلا مارے انگری اہو سرکار مارے انگری اہو سرکار سبال اللہ مارے انگری اہو سرکار مدینہ وڑا سامریا مارے انگری اہو مارے انگری اہو سرکار مدینہ وڑا سامریا ابو درشن ابو درشن آلے لکھر بار مدینہ وڑا سامریا مارے انگری اہو مارے انگری اہو سرکار مدینہ وڑا سامریا نور مجھے سمیں ذات تمہاری نور مجھے سمیں ذات تمہاری کری گیا روشن کوئی رائع روحانی نور مجھے سمیں ذات تمہاری کری گیا روشن کوئی رہ رائع کدی سپنا مہ ابون دیگا مدینا ورح سامنیہ کدی سپنا مہ ابون دیگا مدینا ورح سامنیہ مانے ہنگری یا اسے کار مدینا ورح سامنیہ کیم سناؤں کیم بیتاؤں ماں جبراتاں کیم بیتاؤں ماں جبراتاں کیم سناؤں دکھنی باتاں کیم بیتاؤں ماں جبراتاں کیم سناؤں دکھنی باتاں کون بیجو چھے مروہ مکار مدینہ مرا ساوریاں کون بیجو چھے مروہ مکار مدینہ مرا ساوریاں مرہ گریئے آو سرکار مدینہ مرا ساوریاں در شرف اس تھی جاوہ جمن ماں سبحان اللہ سبحان اللہ در شرف اس تھی جاوہ جمن ماں رہی نہ جائے منی مرم آہ در شرف اس تھی جائے جمن ماں رہی نہ جائے مہنی مہنم مہرہ دل پر مہرہ دل دار مدینہ مہرہ سامنیا مہرہ دل پر مہرہ دل پر مہرہ دل دار مدینہ مہرہ سامنیا مڑے مردی آبوس دیکھار فاطمہ صدرہ ناصر قامہ 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 صلوصہ موسیقی 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 زرد کو کر دو دا درد کو کر دو دا درد کو کر دو دا تم پہ کرو رو رو تو رو یاسود اللہ یاسود اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ آپ دیکھیں آلادھا بھی مات دی رہا کوجہ ہم دور میں ایسا ہوا آج کلتی ہر دور میں ایسا ہے تین درہ کے لوگ ہوتے ہیں تین درہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو چاہنے والا اہلِ بلا ایک ہوتا ہے دشمن ایک اہلِ بلا ایک عدو دشمن اور بیج میں ایک تیسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حاسد ہر دو درہ تو حاسد آلہ حضرت کے دن میں مکھے تو آلہ حضرت نے کیا تعلید تھی ہم کو کہ دعا کیسے کرنی ہے جس کے لیے کیا دعا کرنی ہے آلہ حضرت نے پر بتا دیا سنو آلہ حضرت کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف آدائیں بھی ایک طرف حاسدی بندہ دے ترہا شاہا ان پہ کرو کر دو ادو کو تبا کل مرتا ہے تو آج مرتا ہے آج مرتا ہے تو ابھی مرتا ہے ہاسد ہے کہ اچھے ہاسد ہے ہیں تو اپنی ہیں تو اپنی ہیں تو اپنی کل مرتا کو تبا آسینوں کو دوبارا اہل بنا کا بنا تم پہ کرو روڑ امام کو یاد آگیا امام کو یاد آگیا کن میں ہوگی کس پا اے آقا کون ہے تو پھر کہتے ہیں کیوں گموں پہ بسوں میں کیوں گموں پہ بسوں میں تم ہو پہ تم پر پیدا تم پہ کرو روڑ یا وسلم اللہ یا وسلم اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ نامی عزیم کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی اے دنیا کہنے لگی پجتن کا گناہ مجھ پہ کس پہ نامی عزیم کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی مجدت کا گناہ اس کھلانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہوئی کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان تنگی سہراغِ قلی جس میں حسین اور حسن پور والحسن عمر حسین ابن نبی ریحانتین خاتمہ قرمت عین خاتمہ قرمت عین جدو ہم صلو علی یا نبی صلو علی صلوات اللہ علی ویلان بارکات بلو من صلو علی ویلان بارکات بلو من صلو علی ایک اصلاحی بات اس میں سے دیکھئی ہے میں اپنی بہنوں سے اپنی بچیوں سے شیئر کروں گا امام نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہِ قلی جس میں حسن اور حسین پور حسن حسین پور ہے زہرہ قلی اس میں بڑا درست ہے جانے کے بچیوں کے دیکھو قلی جو ہے نا اس کو کوئی سنگتا نہیں قلی کو کوئی توڑتا نہیں قلی کو کوئی مسلتا نہیں جبکہ پھولوں کو سنگتے گئے ہیں پھولوں کو مسلتے گئے ہیں اور پھولوں کو اس کی خوشبو لے کر پھینکے گئے ہیں تو پیری بہنوں پیری بچیوں میں بھی جوان بچی کا باپ ہوں گا ہمیشہ قلی بن کرو پھول بننے کی کوشش نہیں کرو پھول بننے کی کوشش کرو تو کوئی سنگ لے گا کوئی دن لے گا کوئی توڑ لے گا کوئی مسل لے گا ہمیشہ قلی بن کرو یہ دنیا کی پیشمت بھارا دنیا یہی ہے میں بھی کرو وہ چل کے جاتے ہیں میں دوڑ دیں جاؤ نا اپنے آپ کو بچاو ہمیشہ قلی بن کرے نا انشاءاللہ کامیابا ہوں برہ درست ہوتا ہے یہ اشعار کے اندر یہ صوفیوں کی اشعار ہوتے ہیں تو بڑی کمال کی باتیں ہو کیا بات رضا اس جمن اسطح نے کرو کی زہر آگے کری جس میں حسینال حسن فورو الحسن ثم الحسین لنبی ریوانتین فاطمہ قررت عین جدوہم صلو علیہ نبی صلو علیہ صلو علیہ ویلال بارکان اللہ من صلو علیہ ویلال اللہ من صلو علیہ اللہ من صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ عشق کے رنگ میں رکھ جاؤ میرے آن صلو علیہ 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 کہیں جلوائے روح شہر اپنا عارضو یہ دیکھے ہو قلب و اتر و متاگر و منفر و مصبتہ مجل ارد و ریانہ نگر آئے کہیں جلوائے روح شہر اپنا جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدر سے وہ گزر جائے وہی ہاں چمک جائے تمک جائے پہک جائے پانے رونکے گنسا جن کے قدموں کی چمک جن کے طلبوں کی چمک جن کے ذروں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے میرے آر اللہ اور عشق کے رنگ میں رک جائے مغاجر ہو کے پہکون ہو بلوچین ہو کے پنجابی کے گجرانی کے بنگالی کے مامن ہو کے ہتھی ہو کے سندھی کسے قلدے کی قبیلے دباں اس نے نہیں کوئی سروتا اللہ 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 عشق کے رنگ میں رکھا ہے اللہ 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 اکبار کیا لگی ہے اللہ اللہ آئے اللہ اللہ بلالہ حوشی کو کہتے تھے پتہ amy سیدنا سیدنا بلال سفر اللہ خ moles اللہ کہ کیا ای دیاری هماری سفرلہ خロب hizo صدی اللہ کہ خون فاروق clients tag مطلب خون خوند کا ذمہ جائندیت میں کسی حبشی کی طرف تھوگنا بھی اپنی توہین تصور کرتے تھے کسی حبشی کے سامنے اس کو دھوگنے تھوگنا اپنی توہین تصور کرتے تھے وہی تو عمر ہے رنگ بدل گیا وہی عمر ہے رنگ بدل گیا تو کہتے ہیں اے میرے سردار بلا عشق کے رنگ چڑھے گئے اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجروں کے پخون بلوچیوں کے پنجابی کے مجدادی کے پنگالی کے مہمنوں میں ہمتیوں کے سندھی کسی قطعے کی قدیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سلوکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجروں کے پخون و بلوچیوں کے پنجابی کے پجدادی کے پنگالی کے مہمن وہکے جندی وہکے سندھی اسے خلطے کی قبیلے کی دانگالی کے پنجابی کے پخون آجا جامع اشک محمد جو پھر لیتا ہے جامع اشک محمد جو پھر لیتا ہے ہر خال کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار کسی کے رنگ میں رن جاؤ یہ مغاجر کی ہے سب یہ مغاجر کی ہے سب اور یہ ملجادی کی پرکون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد نے کبھی ایسی نمان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خیال ہے شروع کر دیں یہ کیا خیال ہے شروع کر دیں آپ کی جو کریں کہ میری مسجد ہو نا فضا دلان کے تو بھئی آج سے ایسا ہوگا ساری زمین الگ ہوگی گجرہ کیوں کی الگ مہمینیوں کی مہمینوں کی الگ منجالیوں کی الگ اس کی الگ کیا ہوگا آپ کو ڈنڈے پڑھیں گے ڈنڈے کی کرنا مت سمجھانے کے لئے بات کر رہے شاید ہم پنجابی ہم مہمین ہم گجراتی ہم سندھی ہم بلوچی باد میں سلمان ہیں سلمان آپ اتنے بھائی بھائی ہیں اگر ہم پنجابی مکتون سندھی بلوچی بھائی ہیں تو یہ کسی یہ ہیں آتا حرمالت آتے ہیں اور تمہاری پہچان اس پہ نہیں لڑیں اس لیے نہیں کہا دشمنیاں پاس نا ہم مسلمان ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ایک نبی ماننے والے ایک قرآن کو ماننے والے شاید یہ مباجر کی ہے زباد یہ پنجابی کی مکون کی سندھی کی بلوچی کی جدہ پڑھ کے دکھاؤ کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نواز حرم کعبہ میں حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روزہ سرکار پہ تو شامیں ملا دے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شما عشق کے رنگ میرے جاؤ میرے یاد عشق کے رنگ میرے جاؤ میرے یاد زندتیاں ختم ہوئیں اور قلب ٹوٹ گئے اللہ اللہ پس تیرے اوصاب اکبام کی مران نہ ہوا زبان زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہی نہ نہ پھر نہ ہوئی مران زبان محدود ہے ان کا ذکر لا محدود ہے اسی لیے ہم کو بھی کہنا پڑتا ہے یہ دیکھیں رضا نے خط میں سورا نصبے کر دیا خالق کا مندہ بلدر کا آقا کہوں تجھے اس سے پہلے کہیں مناقی کتا ہو جاؤں مناقی کتا ہو جاؤں اس سے پہلے کہ میں سرکات مناقی کتا ہو جاؤں میں آپ کو ایک بات بنا چاہوں بلکہ ایک بات یاد بنا چاہوں ہم نے نیفیل ناد کیا ہم پہ آپ آئے میں نے پڑا آپ سے سنا یہ نیفیل ناد کیوں گی میں نے پڑا آپ پہ کیوں سنا کبھی یہ سوچا کہ ہم آئے کیوں آپ نے ناز سننے آئے تو ناز سننے کیوں آئے سرکار کی تعریف کرتے ہیں اس کے محمد اس کے محمد سنو ہم نفیل کرتے ہیں یہ بات بڑے سننے آئے بات ہے کہ ہم نفیل کرتے ہیں اللہ نے کیا درمائے میرے محبوب کی تعریف کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں جب یاد ہوگی تو ہم محبوب کی محبوب کی یاد کے لئے دلاتے ہیں یہ ان کو یاد کرنے کے لئے یاد آئے گی تو اطاعت بھی کرے گی میں نے اکثر دیکھا ہے محمد اللہ میں آ کر ایسے لوگ ملتے ہیں جو نماز نہیں ہوتے لیکن اللہ کے طرف سے محمد بارزکر سننے ان کے دلوں میں ایسی تقدری حضرت ان کا دل نہ نرم ہو جاتا واللہ ہی بات کرو میری زندگی کے 30 سال گزریں اس میں الحمدللہ اور میرے پاس کئی ایسے لوگ آئے ہیں جو پہلے بھی کل دور تھے نمازوں کا ٹکانہ ہی تھا لیکن میں بینات میں آنے کی برکت سے نمازی ہو گئے محمد فکر ہی ایسا ہے تو ہم سجاتے ہیں محبوب ان کی یاد کے محبوب محبوب سجانے کا مقصد ہے حضور کی اطاعت یاد جو نا اطاعت جو نا اطاعت یاد سے مشروع ہے تو میرے پہلے بھائیوں یقیناً میں یہاں کسی کے لیم بددمانی نہیں کروں گا بددمانی حرام اس کی مذبت بیان کی کرتا میں کسی کی بددمانی نہیں کرتا میں یہی سمجھتا ہوں جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب کے سب نمازی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے نمازی ہیں لیکن اگر کوئی بندہ ایسا آگیا تو نماز نہیں پڑھا تو اس کو پتا ہے وہ کر کیا رہا ہے رب کی نا فرمانی تو ہو ہی رہی ہے فرائض تو چھونی رہے ہیں گناہ گاہ تو ہو ہی رہا ہے لیکن بتا ہے وہ کر کیا رہا ہے میں آپ کو سمجھوں ہمارے آقا نے کیا فرمایا سب کے دارست کہ نماز میری آنکھوں کی آپ نے سنا ہے فرمان کوئی قرآن کوئی نہیں بات تو نہیں مہا آپ سن چکے نا آپ پھر سنو حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حضور کا امت ہی پنجانہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ شباہ فرز کی ادائی تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے مابل کی آنکھوں کو پھٹا پھرے رہا ہے اس سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں اور اس کے برس کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ سوچے کہ میں گناہ دار تو ہو ہی نہ ہوں اللہ کی نتمند تو ہو ہی نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ جن کے عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں انہیں کی آنکھوں کو تقریب دے رہا ہوں اللہ تو کیا عاشق کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ مابل کی آنکھوں کو تبیل دے عاشق تو وہ ہوتا ہے جو تھندت دے عاشق تو وہ ہوتا ہے جو کہے کہ میرا حفظ مابل جو چاہے ہوتا ہوں اس کو بولنے کی بھی عادت نہ ہو اس کی منشاہ کو سمجھوں شدی کے اتفر تو میرے مابل نے نہیں کہا تو تیار رہنا ہوں مجد کرنی ہے تو مزاجہ یار کو سمجھ گئے ملے سے تیار بیٹھے اور چاند کو کبھی حضور نے کہا کہ دو نکڑے ہو جائے کوئی ایک حدیث دکھا دو ایک حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے چاند سے کہا اے چاند ٹکڑے ہو جائے نہیں کہا نہیں اشارہ کیا آشک تو کہتا ہے بولنے کی ذہبت نہ ہونا اس سے پھلے ایک معموق کہیں کہ چاک کس گنا کہتا ہے آشک میرے پیارے بھائیوں عشق کا دعویٰ کرنے والوں دعویٰ دلیل کا موتاج ہوتا ہے بغیر دلیل کا دعویٰ کوئی حسد ہی نہیں تو آج میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں میری پیاری ماں و بہنوں بچیوں میرے آنے کا کچھ فائدہ مجھے یہ ملنا چاہیے کہ میری بیان کی ویان سے میری باک کی ویان سے کوئی ایک بندہ میں نماز ہی ہوگا میری آخرت کے لیتاں یہ تدرست آنیونی شئے ہے نہ صدائی لیکنے لاؤں نہ صدائی خاص بھو یہ ادھر ہی لے جائیں گے مجھے آبے کا ایکاؤنٹ چاہیے وہاں میرا ایکاؤنٹ بھرتا رہے ٹھیک ہے تو آج میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں یہ نیت کرلو کہ آج کے بعد کبھی بھی کبھی بھی جان گوش کر نماز قضا نہیں کرے نماز کی قضا نہیں کرے گے ہمیشہ نماز کی بابندی کرے گے اور دوسروں کو بھی نماز کی ترگیب دیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ آپ تمام کو پکا نماز ہی بنائے گی بنا آپ کو دو حرمانیں ساتھ پاک شوانا ہوں مختصر ایک تو میرے آقا کا حرمان بڑا مشہور ہے کہ نماز جندت کی چابی ہے چابی ہے جندت میں جانا ہے تو نماز چاہیے یہ تو سنا ہے وہاں پہ اب ایک اور حرمان سنو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے آقا کہ وضو نماز ہی گھنچی ہے اگر وضو نہیں تو نماز ہی پڑھ سکتے نماز پڑھنے لئے چاہیے وضو چابی تو میں آپ کو مشہورہ دے رہا ہوں آپ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو ہمارے ہم مخت کو چیز ملتی ہے نا تو اس کی قدر بھی کرتے ہیں دیکھو پھر بھی دے رہا ہوں سنو ہمیں شاہد میں آپ کو باؤذور کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ میں آپ کو بلکل مشاہدے کی تجربی کی بات کروں اپنے ہاتھ کو ہمیشہ باؤذور کو اس کی برکت سے کبھی آپ کی نماز جائیں گے انشاءاللہ حالانکہ باؤذور میں کے اور بھی کئی فائدے ہیں بہت ہی فائدے ہیں بے شمار فائدے ہیں اس کے لیکن یہ فائدہ کیا کم ہے کہ نماز دی جائے گی تو جوڑا آج سے یہ نیت کریں یہ حاضر امکان خوش کریں گے کہ ہمیشہ حضور ہے وہ کو نیت کرتا دل سے پکی بات ہوں جھوٹ جھوٹی کرنے یہ درمکی انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں قسم خدا کیا آپ کے اندرسی تبدیلی لگا جائے قدرتی تو ہمیشہ باؤذور رہے پاک صاف رہے اور پاکی کا احتمام رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مسلمان بنا دے ایسا مسلمان اس کو اس کے محبوب پسند تو جتا فرمائے اب چونکہ وقت کافی ہوگا پڑھتے پڑھتے اور یہاں کا موسم جن میں یہاں آیا پر شکر سو تو بہت ڈھٹا تو ٹھنڈ کی ویسے ظاہر ہے کہ بتقاضہ بشری نزغہ وغیرہ یہ چیزیں گھو جاتے ہیں لیکن میں الحمدللہ اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے لائک سمجھا ہے ابھی رکھا ہے کہ میں بڑھ سکتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اور کبھی کبھی آؤں گا اور میں یہ باہر پر آنے کا قائل نہیں ہوں وہ بردوں میں کہتے ہیں باہر باہر کا آنا طلب ہو دیتا ہے تو میری یہ عادت نہیں ہے کہیں بھی چاہے وہ امریکہ ہو کنیڈا ہو یورپ ہو انگلینڈ ہو ساؤتھ افریقہ ہو آسٹریلیا ہو کہیں بھی ہو میری یہ عادت نہیں ہے کہ بس جاؤں تو جاتا ہے میں کم کم تھوڑی تھوڑی کبھی 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 آئیں گے تو عزت رہے گی کبھی کبھی رہیں گے تو آپ بھی آئیں گے ونہا کہ یہ تو آتا رہتا ہے ایسے ہیں لوگ جو بار بار آتے رکھتے ہیں اللہ کہرے بار بار آتے رکھتے ہیں کیا کرے بارہ رہتنا میں مسئلہ کے عادت کی صحیح ترجمانی اور صحیح ترجمسی پر آئیے آئیے پہلے جاتا حضور کی باگوں چلتے ہیں وہاں داتا آپ کی باگوں میں چند اشار پرش کرتا ہوں اس کے بعد غوث آزم کی باگوں چلیں گے اور پھر وہاں سے انشاءاللہ شہنشائے حجمہ سبحان اللہ وزہ غریب نواز پر سبحان اللہ اور کئی رہوں کے کلام اور بھی ہیں پڑھنے کے لئے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ ببکلی صحیح آئیے پہلے داتا کے باگوں چلتے ہیں کتا یا دیاری داتا سے ہو کر جو مشکو آئے دیاری داتا سے ہو کر جو مشکو آئے سبحان کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے سبحان کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے پپے زیدہ کمانے سکر قدم چھو میں داتا کے خاجہ کے دمانوں آپ کو خاجہ پر ناد ہے اندوستان کو ناد ہے خاجہ ہمارے پاس ہے خاجہ میرے پہلے اندوستانی بھائیوں یہ مت پولو کہ جس باردہ سے فیض نیکر کہنا ہے وہ ہم پاکستانیوں کے پاس ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سہی بات ہے داتا بھی ہمارے ہیں جو داتا بھی ہمارے داتا بھی ہمارے لیکن داتا ایسا جاتا ہے میں آپ کو باتا ہوں یہ سورتہ فرماتے ہیں بذورت فرماتے ہیں کہ کوئی لاہور جائے جو لاہور جائے اور لاہور جا کر داتا کی دربان نہ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ اس نے ایسا کیا جسے اپنے وطن گیا دوستوں سے ملا شداروں سے ملا اس سے ملا اس سے ملا اور باپ سے نہ ملا تو کیسا ہوگا تو داتا وہ داتا ہے میرے داتا وہ داتا ہے کہ دربان سے نکل کر شہنشاہ ازمیر جب نکلے تو میرے داتا نے ایسا نواتا کہ یہ کہتے ہوئے میرے خادہ گئے گنج بخشیر بیز عالا مزہرے نورِ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیز عالا مزہرے نورنہ مزہرے نورنہ ہماری بھی بھمتو گو آئے مزہرے نورنہ کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں سو گنج بش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بش یہ تعبیر ہو بہو آئے ملے وہ شمہ کے علفہ آگئی چھنکے ملے وہ شمہ کے علفہ آگئی چھنکے ہر ایک تارے نفس سے سدائے ہو آئے ہر ایک تارے نفس سے سدائے ہو آئے ہر ایک تارے نفس سے سدائے ہو کر جو مشتب ہو آئے سباہ اللہ سباہ اللہ ہمارے شکیر بھائی کی والدہ کی فرمائنش ہے وہ سباہ اللہ بلک 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 سباہ اللہ مجھے بہت پسند ہے لیکن یہ اس وقت محول نہیں ہے وہ بلک بلک کسی اور محول نہیں ہے اس لئے کہ میں فلی کی مناسبت سے پڑھتا ہوں امیار فلیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میاں والیوں کے امام میرہ والیوں کے امام میاں والیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے چھوڑی گئے بھیلائی بڑی دیر سے لالو نظر کرم سرکار لالو نظر کرم سرکار اپنے مختوں پر اکمار ہم نے محفل گئے سجائیں بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل گئے سجائیں بڑی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج لنے گی لچ پال کرو اب کر دو لچ پال کرو اب کر دو لچ پال کرو کر دو اے مندوں کی جھولیاں بھر دو بھر دو کا سا سب کا بن جائے گلی خیر سے میرے میرا بھر دو دو کا سا سب کا بن جائے گلی خیر سے گنی گار کا ہی آمد سر من پی دائے راہے کہ سوال کا ہی آمد ہم آہانِ سہرہ سر خود نہ ہاں بھر دو با امید آن کے روزے بھر شکار کا ہی آمد 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 دشاہ بھر شکار کا ہی آمد پھر شکار کا ہی آمد نہیں چھوڑیں تیری ذات خاجہ موینو دیل تو رسول پاک کی آگر ہے تیری ذات خاجہ موینو دیل تو رسول پاک کی آگر ہے تیری شان خاجہ 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 میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک میگاہ کی بات ہے تیری ایک میگاہ خواجہ ایک میگاہ خواجہ تیری بات ہے میری زندگی کا مارا تیرے کرم کی بات ہے تیرا تیرے کرم کی بات ہے تیرا میری کیا آقات ہے تیرے کرم کی بات ہے تیرا خوشک گڑے میں زندہ نشری یہ کیسی سو بات ہے برسے سب پر تل سے اطور یہ کیسی برسات ہے کھا جاؤ میرا بکڑا برد سوال دل میرا بکڑا سوال دل میرا بکڑا مجھ کو نواز دے میرے خاجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کھا سوال ہے میری زندگی میں کنائے خاجہ ایک چشت رو میں کنائے خاجہ ایک چشت رو مجھے اس گلائی پہ ناز ہے مجھے اس گلائی ناز ہے مجھے اس گلائی کھا سوال ہے مجھے اس گلائی پہ ایک چشت رو مجھے ایک ناز ہے پھر کیوں نہ ہو میرا تاجہ بنتا نماز ہے ہو میرا تاجہ بنتا نماز ہے یا لبی کو ملتی ہے بے کمان یا لبی کو ملتی ہے بے کمان یہ بڑے سخی کا دے آستا یہاں بھی کمی کی ہے بے کمان یہ بڑے سخی کا دے آستا یہاں سب کی بھرتی ہے چھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے چھولیاں ہو دیکھو سب کی بھرتی ہے چھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے چھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ان یہاں سب کی بھرتی انجھولیاں یہ درے غریب نواز میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجہ مگر آجا میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہاری چشت کا پھول ہے وہ بہاری ملشن فاطمہ ملشن فاطمہ ملشن فاطمہ اوچھ بہنے علی کا دنہ تیرے پائے کا نظم میں کوئی پھایا ہند کے سارے ولی تیری نعا جا میرا خاجہ عطا رسول ہے وہ بہارِ چشت کا پھول ہے وہ بہارِ بلشنِ فاطمہ وہ بہارِ بلشنِ فاطمہ چمنِ علی کا بھی حال ہے چمنِ علی کا بھی آنگ ہے دنی نعا جا مہینو دین پورا سونِ پاک کی آنگ ہے مجھے مابو پہ رہے گا لیکن سبقت سبقت خالدہ کے دیوانے پیٹھے ہوئے ہیں غو oste کے دیوانے پیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سید احمد قبیر دیفاعی کے دیوانے میں موجود ہوئے ہیں سید احمد دیفاعی ان کے بارے پر یقینی آپ جانتے بھی ہوں گے دن کرتا ہے تھوڑا کہ بتا لوں یہ غوث پاک کے ہم مصد ہے فرق یہ تھا کہ غوث پاک کی عمر اس کو بڑی یہ اجمع جمع وہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور بڑا سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے بڑا مضبوط سند کے ساتھ کہ حضرت شیخ احمد تکے بھی پائی حرمت اللہ تعالی جب مدینہ منورہ حاضر ہوئی تو جا کر حضور کی بارہ میں اکسرام پیش کیا وہ کچھ اشعار پڑے اس اشعار کا تجمع یہ تھا مقوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دور تھا تو اپنی روح آپ کی بارگاہ میں بجا کرتا تھا اب میں چسین کے ساتھ روح و چسین کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اب میرے دل میں یہ تمنہ آتا ہے جات رہی ہے کہ حضور قبرِ اطحر سے دستِ انبر باہر لائیے سنحان جا کے میں اسے وہ ساتھ ہوئی تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے اور بھی دیکھنے والے تھے اس دیکھنے والے میں غوث پاک بھی تھی سبحانہ تو موجود تھے غوث پاک سبحانہ تو دیکھا کہ قبرِ انبر سے دستِ انبر باہر آیا سبحانہ اور شیطنات احمد قبید رفاعی رحمت اللہ علیہ نے حضور کے دست پر سبحانہ سبحانہ لیکن یہ احمد قبید رفاعی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ سوچ ہو حضور غوث پاک کا ایک مہوری تھا جو غوث پاک کے دربان مٹھا ہو اس نے دن میں یہ خیال آیا روشن زنیر ہے میں نے غوث پاک دن میں خیال آیا کہ مجھے احمد قبید رفاعی کی زیارت کرنی چاہتا ہے جب یہ خیال آیا کہ غوث پاک میں کو دیکھا بکرما احمد قبید رفاعی کی زیارت کرنی ہے کہا آنکھ بند کر کہا آنکھ بند کی کہا آنکھ کھول کہا آنکھ کھول کہا دیکھتے ہیں کہ شیخ احمد قبید رفاعی موجود تھے شیخ صاحب مجھے کیا کہا اس مورید کو کیا کر رہے ہو میاں غوث پاک کی مہمی میں مجھے یاد کر رہے ہو میں تو خود ان کی ریایہ سے ہوں میں خود ان کی ریایہ سے ہوں غوث پاک کی مہمی میں مجھے یاد کر رہے ہو یہی نوجوان یہی شرط تو تھے جب بہت سے آزاد نے وثال فرمانے تو وثال فرمانے کے بعد غوث آدم کے وثال کے ستنہ سال کے بعد ان کا وثال سن لیے تو پھر وہ تمنہ آئی دل میں کہ اب تو غوث پاک کی پتہ کر گئے تو کیا اچھا ہو کہ میں خود جاؤں ان کے شہر جاؤں اور جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے وہ قریب ہے تو کیا دیکھے ہیں کہ وہی وہی جلوہ جو غوث پاک کی مہمی میں دیکھا تھا وہی جلوہ وہی چہرہ وہی جماعت موجود ہے جب قریب گئے تو شیخ صاحب نے کہا کہ وہ پہلی ملاقات کافی نہیں تھی وہ پہلی ملاقات کافی نہیں تھی تو یاد رکھنا غوث پاک وہ غوث پاک ہیں کہ امام اہل سنت اپنے قصیرے میں کہتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے پاس پیزنٹ اور فیچر جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے مولاتے ہیں غوثیتیں کبرا پر پائے لیا اس پر بڑی باتیں کر سکتا ہوں اس پر لیکن اس پر وقت نہیں ہے تو میں وہ واقعہ سنا دیا آپ کو اب میرا دل کرتا ہے کہ ان کی منقبت کی بچے دشار سلام علیہ کیا اچھان ہے تمہاری احمد کبھی وفائی کیا اچھان ہے تمہاری احمد کبھی وفائی مکدی تیری خدا آئی مکدی تیری خدا آئی احمد کبھی وفائی کیا شان ہے تمہاری احمد کبھی وفائی کیا شان تو نے پائی احمد مکدی تیری خدا آئی تجھ کو تجھ کو ملا یقین نہیں ہے سنی سنائی احمد کبھی وفائی نہیں ہے سنی سنائی احمد کبھی وفائی مکدی تیری خدا آئی احمد کبھی وفائی نکھائے نکھائے ابھی شروع مت کرنا ابھی شروع مت کرنا یہ ایسا ایک سلسلہ ہے وہ چیزہ کرتے ہیں کہ عقل جہنا ہے حام ہو جاتا ہے ادھر سے نال کالتے ہیں سموہ تو ادھر نکالتے ہیں کوئی خون نہیں کوئی زخم نہیں کچھ نہیں یہ زمان پڑھا کے کار دیتے ہیں آتیر نہ دیتے ہیں کوئی خون نہیں کچھ نہیں ادھر آ لیں گے تو پیسے نہیں دا لیں گے ادھر آ لیں گے ادھر آ لیں گے اور پڑے دے نا وہ تو یہی ہاں ہاں ہوتا کار دے یہ دیکھیں یہ آپ عقل حرام ہو جاتا ہے کب ان کا عقل حال ہوگا قریبا نو سو سال ہو چکے لیکن ان کی یہ قرابت ان کے سسرے میں تیری قرابتوں کا ہے زہور ابی ایسا تیری قرابتوں کا ہے زہور ابی ایسا حیران ہے خدای احمد کبی رفاعی حیران ہے خدای احمد کبی رفاعی حیران ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس کسیم لگے یہ ان کی قرابت تھی اور ان کے سسلے میں ابھی بھی ہے اس کا مطلب یہ دی کہ بس یہی کرتے رہے ہم کو وہ کرنا ہے جو وہ نے کیا ہمیں دین پر چلنا ہمیں دین پر چلنا ہمیں استقامت دکھانے دین پر خاجہ غریب نواز کیا بات کی خاجہ غریب نواز نے ہند نے آ کر کیا کیا تبلیغ فرمائی اور نویل لاکھ کافروں کو بسنوان کی ہم نے کیا یہ کیا ایک کیا اللہ حمد اللہ مجھے بڑی سعادتیں مل گئی سبحان اللہ ہماری پاکستان کے سندھ میں ایک گاؤں تھا سب طورہ گاؤں ہی دی تھے کوئی ڈیڑھ سو پڑھیں دو سو آگے تھے اللہ حمد اللہ ان کو نے دو سو دو سو کریم نوکوں میں لکل میں پڑھا آیا سبحان اللہ تو آپ بھی کوشش کریں تو دوسری ایک اہم بات میں کر کے اب سلام پڑھتا ہوں آپ میں سے کوئی پاکستان سے ہے کوئی انڈیا سے ہوگا کوئی کدھر سے ہوگا کدھر سے ہوگا لیکن سب کے سب مسلمان ہیں بے شک تو گویا آپ جو یہاں آئے ہیں یونیٹڈ سٹیٹ میں آ کر آباد ہوں نے یہاں پہ آپ نے کاروبار کیا گھر بنایا بچے سب یہاں رکھے اور یہاں سے کما کر پھٹے وقت بھیجا حقی نہیں تو آپ جتنے بھی یہاں آئے ہیں اس سارے کے سارے اگرچہ آئے کہیں نہیں سے ہیں لیکن دیکھا جائے تو سب کے سب اسلام کے صحیح ہیں سبحان اللہ آپ سارے اسلام کے صحیح ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی یا کوئی ایسا عمل کیا جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہو یا اسلام کے بھی پسندہ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو نہیں دیکھیں گے ہو جانا کہ مسلمان کیا دیکھیں گے یہ نہیں دیکھیں کہ اکمال سلیم تھا یا اکمال سلیم تھا یا اکمال مسلمان تو میرے بھائیو آپ اسلام کے صحیح بن کرو ہمارے اسلام نے بڑے حقوق دیئے ہر ایک کا حقوق دیا ہم کو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے کسی کے مال کو ہتھیا لیں کسی کے مال میں چوری کر لیں کسی کو دھوکہ دیتے نا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا لیکن حضور نے فرمایا من غشا فریسم 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 جو ہم میں سے نہیں جو کون جو دھوکہ دیتا ہے دھوکہ دینے والا حضور پر جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں میرے پیارے بھائیو میرے محبوب کی شان تو یہ تھی کہ ایران نموز سے پہلے لوگ ان کے پاس اپنی امان کے رکھواتے ہیں امانوں کے صادق اور امین پر شروع تو اسلام ہمارے محبوب کی زندگی ہمارے لئے بیتے نمونا آپ یہاں رہے ہیں اللہ کر آپ کو نواز ہے خوب نواز ہے لیکن میرے بھائیو اسی ملک میں رہ کر آپ نے کمایا اس کے کاموں کا بیعتمام اعترام کریں اور یہ میں ایک امریکہ کی محبوب نہیں کہہ رہا میں بہتا ہوں یہ میں اپنے اسلام کی محبوب پہ جائے رہا ہوں آپ کوئی ایسا کام کرنا ہے اگر نہ کریں تو بدنا بھی مسلمان کی ہوگی آپ یہاں رہیں ایسے رہیں کہ لوگ آپ کی مثال دیں سبحان اللہ لوگ کہیں کہ مسلمان کیسے ہو رہا سبحان اللہ لطمہ میں بڑھیں گی پیار سے رہنے کی تو بتا فرمائے جو پڑھا تقبول فرمائے جو بلدیاں ہوئی اسے معاف فرمائے اور آپ کی بڑی محرمانی آپ کا بلاش گیا کہ آپ نے کچھ جیسے کو دھائی رنٹے بلاش کیا اور میں الحمدللہ پوری خوشش کی کہ آپ کو میں پڑھ سنا سکھوں میں کامنا کر رہا لیکن طبیعت جیسی تھی نہیں سے لیکن الحمدللہ اللہ نے کرم کیا اور میں کافی پڑھ جکا اب وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ یا زندہ صحبت صحبت واقع ہے آئیے کھڑے ہو پر سلام مصطفیٰ جائے رحمت ایلا اوہ سلام شمر بزرے ایلا یا بیلا اوہ سلام ہم غریبوں کے آفا پہ بے حد و رود رنفتیوں کی سر و رد پہلا اوہ سلام جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل پروز ساڑ پہلا اوہ سلام مصطفیٰ ایلو ایلا منطفیٰ جس سلام جوائے شاہ مدرہ شاہ سلام ایلا رد کے بدشاہ دین کے وہ ہوئی خواہ جائے دین ملہ بلا کو صلاح آشنہ شک کے جب اُشتی آمد ہو پار بھیجیں سبوں کی شوقت بلا کو صلاح تو مجھ سے خدمت کل کو نسی کریں آرزا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکو صلاح شمرِ غزبِ نیا آیت پہ لاکو صلاح صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ دعا بھی دیکھا اور آپ سے گزارش ہیں کہ ایک نفع سورہ فاتحہ وہ تین مطبع سورہ سورہ ایک خلاس بس اول آپ کو دوسری پڑھ دیں مل کر دیں تابیہ کم ساتھ ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پکڑیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آمین سواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں حدیتاً توفتاً نظرانتاً نقیدتاً غرفتاً محبتاً تعظیمن تگریمن کرو رہا کرو برود السلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں آمین آمین